موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالیں آپ لوگوں کے آپ بہت حیران ہوں گے کہ آج مسالہ ماننگز کہاں سے ہو رہا ہے واقعی میں ہم سٹوڈیو میں شو کر کر کے میں خود تھک گئی تھی اتنا مناٹر میں سو جاتا ہے تو ہم نے سوچا کچھ آپ کو نیا کرواتے ہیں اور ہم نے سوچا پکنک بھی کیوں نہیں کریں ٹھیک ہے تو یہ خوبصورت سا فارم ہے میرے کازن کا تو یہاں پہ ہم ان کے فارم پہ آئے ہیں اور شو کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو ایک راؤنڈ بھی لگ باؤں گی میں لاز ڈے مور ہے بیوٹیپل براکڑی اگرائی ہے اور آئیس برگ لیٹس ہے پالک ہے پارسلے ہے راکٹ پلیوز ہے بہت کچھ ہے ٹھیک ہے سومنگ پول ہے تو ہم یہاں پہ شو کریں گے اور یہاں پہ جو چیزیں بن رہی ہیں وہ بلکل پکنک ٹائپ ہی انشاءاللہ ہے آج کے جو ہمارے شو پہ پہ پہلے شو پہ جو گیسٹ ہیں وہ ہے شیف آرنگزیب جن کو آپ نے میرے شو پہ بہت دفع دیکھا ہے ہی اس ایکسپرٹ شیف آرنگزیب آئیے آرنگزیب بھائی کیسے ہیں آپ کیسے لگ رہے آپ کو یہاں سے لگ رہے ہیں ہم ٹرکی میں ٹرکی میں ہم ٹرکی میں شو کر رہے ہیں انشاءاللہ اب یہاں پہ جو پہلی ریسیپی بن رہی ہے آپ کیا کیا بنا رہے ہیں بادامی چکن کڑائی بنایں گے بادامی چکن کڑائی اس کے بعد ہم ایک سٹیک بنائیں گے مراکن مراکن بیف سٹیک اور اس کے بعد ہماری مکس ویجیبل ہے جو سیزنل ویجیبل ہوتی ہے نا سیزنل ویجیبل جو بھی ہوتی ہے اس کو مکس سبزی کی طور پہ آپ بنائیں گے تاکہ آپ سٹیک کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں جی وہ سٹیک کے ساتھ میں نے لائی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے ٹھیک ہے پہلی ریسیپی پہلی چکن ٹھیک ہے چکن بادامی کڑائی پہ آ جائیے ٹھیک ہے چکن بادامی کڑائی کڑائی کے لیے آپ کو چکن چاہیے ایک کڑائی پیسیز کھیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلڈن کر کے بتانیے تو آرنگزی بھائی نے چکن کو فرائی کر دیا ہے ٹھیک ہے ایک کپ آپ کو تیل میں یا دیر کپ تیل میں آپ نے ایک کلو چکن سولہ پیس کرائی بھی اس کو ہاف فرائی کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ابھی آف کپ آئل ڈالیں گے اچھا وہ چکن آپ نے فرائی کر کے نکال لی پھر آپ نے آدھا کپ تیل ڈالا کڑھائی میں سلسلہ لدھرک کا پیسٹ ہے آپ ایک ٹی سون ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنجر گارڑک پیسٹ آرنہا ہے آپ کو سلسلہ ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ چکن جو فرائی کر دی ہے وہ آپ نے واپس اس میں دان کیا پھر آپ نے اس پہ ٹھیک ہے بھائی چھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ ہی ہے پانی ایک کپ پانی ڈالا کچھ کپ پانی ڈالا چاٹ معٹر ڈال دیئے وی سے آدھا کھر کے ٹھکک پانی ڈالا چاٹ معٹر ڈال دیئے بھی سال دیئے ادھا کھر کے ٹھکے اور پھنچ اپس ڈالا کھر کر کے چھوڑ دیئے ہاں کھاور کر کے چھوڑیں گے ہم مرینیشن ڈالیں گے جو مسالے ہیں پھر آپ اس میں ڈالیں اس کا چھلکا نہیں اتارنا ہے چھلکا نہیں اتارنا ہے اس کا چھلکا اتارنا ہے اس کا چھلکا اتارنا ہے اسی لئے اس کو بیٹ سے آدھا کر کے کٹا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بلینڈ کر کے ڈالنا چاہے ہیں بلینڈ کر کے بھی میں نے رکھا ہوا تھا لیکن میں نے اس لئے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم آدھا وہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا جو آدھا مسالہ ہم کو اس میں ڈالنا ہے وہ یہی چیز ہے تھوڑا سا دو ٹماٹر لیے ٹھیک ہے اور اس کو ذرا سا نمک ڈال کے اور کیا ڈال ہے بس ابھی صرف ٹماٹر نمک اور ٹھیکن ہے نہیں اس میں بلینڈ بالے مکسٹر میں اس میں صرف ٹماٹر ہے صرف ٹماٹر بلینڈڈ ہے اور جب اتنا زبردست فارم ہاؤز ہو اور اتنا مزی کا کھانا بن رہا ہو اور کوک نہ ہو ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو کوک کے لیے اتنی زبردست ڈیل آئی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ بھی کئی پکنک پہ جا رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں ٹیبل پہ کوک کی باٹل رکھی ہوئی اور آپ کوک پیرے اتنے کھانے کے ساتھ اس کی تصویر نکال دیجئے تصویر نکال کے مسالہ ماننگز کے پیچ پہ ڈالیے یا پھر آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں وہاں گروسری سٹور پہ اپنے کارٹ میں آپ کوک ڈال دیجئے اور اس کی بھی تصویر لے کے آپ مسالہ ماننگز کے پیچ پہ ڈال دیجئے جب آپ اس پہ ڈالیں گے تو اس کا ایک لکی ڈراؤ ہوگا اور بیس تصویر کا لکی ڈراؤ ہوگا اور اس لکی ڈراؤ میں جو جیتے گا اس کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چھے نہیں پورے بارہ مہینے کی سپلائے کوک کی ملے گی پری آف کاسٹ آپ کے گھر پہ پہ پہنچ جائے گی بارہ مہینے کوک کی سپلائے ٹھیک ہے تو شروع ہو جائیے گا جب اپنے گھر پہ آپ کچھ بھی بنائیں یہاں گے یا پر ٹکنک پہ جائیں تو کوک ضرور لے کر جائیں جی مہمدت ہے دیکھیں جی یہ اوکے ابھی تھوڑا سا یہ تماتر کا چھلکہ اتر رہا ہے یہبی میں تماتر کا چھلکہ اتر رہا ہوں ٹھیک ہے جب نرم ہو جائیں تماتر تو آپ اس کا چھلکہ پلا اوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹاؤنگ لے جیجے ٹاؤنگ تماتر پہ سے کچھ لیں اس چھلکے کو اتنا اچھا طریقہ ہے ہاتھ بھی نہیں جلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تماتر کا چھلکہ بہار آ گیا واہ زبردست تو آپ پیس جائے پکنک پہ جائے پاپ ہاؤس پہ جائے ایسے کھانے بنائیے اور کوک کے ساتھ لے کے جائے تاکہ آپ کا مزہ دوبالہ ہو جائے ٹھیک ہے؟ اب ام نے یہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بادام ہے اچھا بادام پسے وے ون ٹیبل سپون آپ کو ڈالنا ہے آپ کی چکن میں تماتر چھلکہ اتار کے ہٹا دیا اب ون ٹیبل سپون بادام پیس کے وہ آپ نے کڑھائی میں ڈال دیا جی جناب ہمیں در فارم ہاؤس پہ ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس کے سام کی زبردست ریسیپیز بن رہی ہے اور آپ کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ بھی اسی چرہ اتنی زبردست مہینہ ہے اور بہتر ابھی اچھا ہی ہے پکنک کے لیے تو آپ بھی جائیں پکنک پہ فارم ہاؤس پہ جائیں سی سائیڈ پہ جائیں اور ایسے کھانے بنائیے اور خوب انجوائی کیجئے اور ہمیں دعا دیجئے بریک آ چکی ہے ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں پھر میرا خواستہ اور انجھے بھائی آپ اس میں سیزننگ ڈالیں گے ٹھیک ہے بارلے ہم بریک لے کے آتے ہیں پھر اس میں سیزننگ جائے گی دیکھتے رہی ہے مسالہ ماننگ پکنک وی جی جناب ویلکم بیک مسالہ ماننگ پکنک وی اور یہاں پہ ہمارا مسالہ جو گریوی ہے وہ اچھی ٹھک ہو چکی ہے بیکار اس میں بادام جا چکے اور ٹماٹر اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں جائیں گی سیزننگ ایک ٹی سپون سلیک پیپر ایک ٹی سپون اس میں جا رہا ہے بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون زیرا زیرا پاودر بھناوا کٹاوا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہری مرچ اور گرنیشنگ کے لیے ہم ڈالیں گے اس میں جائے گا ہری مرچے موٹی ڈالیں چاپ چار پانچ اور ہرا دھنیا لال مرچی کرش نہیں ڈال رہے جی وہ تھوڑا سا ڈالوں اس میں اس میں نہیں ڈالے گی وہ ویڈیبل میں ڈالے گی کیونکہ اس کا جو بلیک پیپر اور جو گرین چیلی ڈالیں گے اسی کب سے ڈالیں گے تو اس میں جائے گیا آپ نے لکھی تھی کار دوں کار دیں گا اور گرم مسالہ پاوڈر ہاں وہ اینڈ میں ڈالوں گے اوکی یہ اب تیار ہو گئی ہے جی تقریبا یہ آئیل چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کیا ہری مرچ جب تیل اوپر آ جائے آپ کی بادامی کڑھائی ریڈی ہے آپ نے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے تیارے تیل اوپر آگا کھانا پکانے کو کیوں اتنی مصیبت بنائی بھی ہم نے کیا مسئلہ ہے آپ دیکھو چار پانچ چیزوں میں آپ کی بہترین سی کڑھائی رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے گریبی زیادہ کرنی ہو تو آپ اس طرح کے ٹوماٹر گرینڈ کر رکھ لیں اور اس میں ذرا اگر آپ کو یہ سوکھی سوکھی ہے پیکنک کے لحاظ سے آپ گرتاوہ شوربہ نہیں لے جا سکتے پیکنک پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو شوربہ چاہیے زیادہ لوگ ہیں برکت کرنی ہے تو آپ دو ٹوماٹر بلینڈ کر کے ڈال دو جائے گا شوربہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ابھی یہ ہماری تقریباً ریڈی ہے میں بول میں ڈال کے اس کے بعد یہ اوپر آلمٹ وغیرہ جو ڈالوں گا وہ اس کے اوپر ڈالوں گا ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے اب آپ اس کی شکل دیکھیں کتنی خوبصورت شکل آئی ہے بھوک لگ رہی ہے لف جی واہ بھوک لگ رہا ہو اب تک مسالہ پر کسی نے نہیں کرائی ہے یہ کڑھائی بادامی آہ چکن بادامی کرائی تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجے یہ چپ ٹھیک ہے یہ چپ ٹھیک ہے یہ میں نے اسے کٹے ہوئے چھوری سے کٹے ہوئے یہ اس کی گھائی ہے دیکھیں آپ نے ہماری چکن بادامی کرائی زدانی اور اب ہم آجاتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کے اس کی شکل دیکھ لی ہے آپ نے کتنی بہترین ہوئی ہے آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اب آپ مکس ریجی بلے ٹھیک ہے یا آپ سٹیک بنا لے ہاں میرا خلال سے سٹیک کریں سٹیک بنا لے سٹیک کرتے ہیں بہت ہی مزی کا مراککن سٹیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سامنے رکھ دیجے مراککن سٹیک بیٹ مراککن سٹیک کیلئے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ انڈرکٹ لینا لازم ہے لازم ٹھیک ہے تو انڈرکٹ لیا ہے مما دوسریل پہنی یہ دائیسو گرام انڈرکٹ ہے جس کو مارنیٹ کیا ہے مارنیٹ کر کے پہلے رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے انڈر تک مسالہ جاتا ہے ایک دو گھنٹے چھوڑ دیں آپ جلدی سے لکھئے کن کن چیزوں سے موٹا موٹا کرشت سالٹ ون ٹی سپون مسترد پیسٹ ون ٹی سپون اس کے بعد ووستر شایر سوچ 2 ٹی بل سپون اور 2 ٹی بل سپون یہ ساری چیزیں لگا کے اور اس کو ایک گھنٹا دو گھنٹا اچھا اب سٹیک کو مارنیشن ہو گیا اب اس کو فرائی کرنے کے دیئے آپ کو دو سے تین ٹی بل سپون تیل ڈالنائیں یہ ہم نے انڈرکٹ اس کو کوئی پاؤنگ نہیں کیا صرف کٹ اچھا انڈرکٹ کو کوئی چیز سے فلاتن نہیں کیا صرف انڈرکٹ کا پیس کٹا ہے اچھا آپ نے بتا دیا نو فلاتنگ کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ جو بناتے ہیں وہ پاؤنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ اور موٹا نہیں ہو جائے گا نہیں دیکھیں آپ نے صرف اس کو کو کچھ سپیشل گیسٹ جن کا یہ پارم ہے وہ آئے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے ہم نے آپ سے ملاقات کر رہا ہوں گی جی ایسا کچھ بھی ملاقات کر رہا ہوں گی اور اسے پاک سے جب میں ایدر رائی تو مجھے انہوں نے اوپر لے کر ہی کھانا کھلا نے تو ان کے نها ان کی بیس پرینڈ آئی دی ہے ترکی سے اور انہوں نے مجھے ترکیش کھانا کھلایا انہوں نے بنایا تھا مجھے ترکیش کھانا کھلا مجھے ترکیش کھانا کھلا مجھے ترکیش کھلا مجھے ترکیش کھلا اور ترکیش کھلا احباب şey فکر انہوں نے آپ کے لئے کھلا ہمیں فکر میں ہمیں گے ہموں گے ٢٦کر میں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے 九 سانے اس کا 10 منٹ کریں ، 10 منٹ کریں کریں گے 9 میں ، واقعا ایک سایت پر 5 منٹ کریں گے اس کے لئے 10 منٹ کریں گے تو یہاں سکر کریں گے ، لیکن یہاں پہ سکر کریں گے پہلے یہاں جایں گے ، سکر کریں گے دیکھتے رہیے this special episode of Masala Morning's Picnic Week Stay with us ہی Welcome back کیا حال ہیں آپ لوگ کے کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارا یہ Picnic Week اور Picnic Week ہو اور کوک نہ ہو ساتھ میں یہ کیسا ہو سکتا ہے میرا تو دل ہو رہا ہے میں ابھی برف مگا ہوں اور کوک ڈالوں اور اس کو انجوائی کریں یہ زبر سے سے steak کے ساتھ Moroccan steak لیکن پہلے کام اور پھر کوک ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں اتنا بتا دوں بہت زبادرز ڈیل ہے کوک کی اگر آپ کوکنگ کے دوران یا پکنک کے دوران یا گروسری کے دوران کوک لے اپنی ٹرالی میں اور پکچر نکال کے مسالہ ماننگز کے پیج پہ بھیجی اور اگر وہ پکچر بہت اچھی ہوئی اور آپ کی قسمت اچھی ہوئی اور وہ چوز ہو گئی سلیکٹ ہو گئی تو آپ کو پورا سال بارہ مہینے کوک کی سپلائے ملے گی کیا کیسا رہا ہے نا شروع جائیے گا جلدی سے اوکے اوکے ابھی ہم سوس ملے گی ٹھیک ہے یہ ہماری سٹیکس دیکھیں ٹھیک ہے یہ مزی کے لگے ٹھیک ہے اب مراکون سوس پہ جائیے لوڑ پاک کا بٹر یہ ہم آج یوز کر رہے ہیں سپریڈبل انسالٹڈ ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون لوڑ پاک بٹر اس پہ ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے 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 یہ ہوگی سپون ہے یہ ہماری چلی پیش یہ چلی پیش یہ ٹھیک ہے یہ میں نے دس پیس کیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم دالیں گے یہ کیم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اید ہاف کپ کیم ہاف کپ دودھ ہاف کپ دودھ ہاف کپ ملک ٹھیک ہے اس میں ہم سال ڈالیں گے سال چکن پاورڈ سال پینچ چکن پاورڈ ہاف ٹی سپون اور یہ جو چلی ہے نا یہ تھوڑی سی ہے اور یہ جو چلی کا پیسٹ بنایا ہے یہ آپ چپ کر کے دال دیں دیکھیں یہ سوٹ بھی ہوگا ہے تیار تھوڑی سی چک سکتے ہیں ہاں ہاں بڑی سی چککے دیکھتے ہیں کیسا لیور ہے کیسا تیسٹ ہے آپ بہا جاکے مراککن سٹیک کھاتے ہیں ہمارے شوو پہ تو آپ کو آرام سے ساری ریسپی مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ہو گیا تہیار اب ہمارے ہو گیا رہی اس کی ویجی دیوال ٹھیک ہے اب اس کی سرونگ کے لیے آپ کو ویجیز چاہیے اور ویجیز کے لیے آپ کو برکھلی چاہیے آپ کو کارٹس چاہیے آپ کو زکینی چاہیے اور جس فارم پہ ہم آئے رہے ہیں تاج اور منصور کے وہاں پہ آپ کو فریش اورگانک ویجیز بھی مریں گی میں آپ کو بالکل اس فارم کا پورا راؤن بھی کرا ہوں گی تو مسلی کی بھی مارا شکریہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور اوڑ کے دکھائیں گے کہ کس طرح ان کو اچھا آپ ویجیز بن رہی ہیں ٹو سرف اس میں بھی گارلک ہے دکھا اچھا 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 آجا اچھا شکر اچھا اچھا اس صور اور یہ دوسری چیز خانہ پیس سال پ دوسری چیز خانہ پیس چکن پاورacional حمد آدم کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ریٹی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ہوں گے ماشد پتہ ٹھیک ہے اوہ ووو پورا کمپلیٹ میل ہے یہ ٹھیک ہے مراکن پیپر سٹیک مراکن سالس ساٹید ویجیز اور ماشد پتہ ٹھیک ہے یم مسارن اللہ اوہ کچھ کے ماشد پتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیق ایڈی فڈتہ لرپاک یوہ موسیق ایڈی جد م واقعا موسیق ایڈی 3 ڈیوڈ اور ماشد پتیٹوز مجھے کچھ کریں 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 بہتر اور bracket بہتر آپ vocیا کچھ کریں مجھے کچھ کریں پوچằ Phot durаются معجھے High Engine پیر د cheeks ملی شیر نمک چکن پاورا تھوڑا سا اور اس میں کریم 4-5 تیبل سپون آف کریم اچھا سبزی آپ کو اس طرح کنی ہے کہ اس کا کلر خراب نہ ہو سوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں وانا جو گھر میں عمومن کھانا بناتے ہیں اس کا سبزی نہیں دیکھی جاتی پکا 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 کے اس کو خراب کر دیتے ہیں سو پلیز بی کیفو جس تیر فرائی جس فر 2 منٹس پہلے سے بلانچ ہوتی ہے کچھی نہیں یہ بلانچ ہوتی ہے 2-3 منٹ اس کو گرم پانی میں ڈال دیا نکالا اور پھر بس ٹاس کر دیا ان بٹر سالتنے ماری میش بھی تیار ہے ماری گینو اس میں آپ پارے گینو یا کچھ نہیں دل کچھ بھی نہیں اگر دیا اگر میں آپ پی جگہ پہ دوڑا سا اس میں ڈال دیتے ہیں دیکھیں وہ اگر آپ دیکھ لیں اگر اس کا کوئی زیادہ تھوڑا وہ ٹھیک ہے نا پھر آپ دول ڈال دو ٹھیک ہے نا نہیں میں وہ پلیٹ میں لگائیں گے اچھا 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 دوسری بار آپ نے سمارے گینو ڈالا ہے نہیں اینڈ پہ ڈالوں گا جیسے سرونگ کے ٹھائے اچھا جی پہلے ہم ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے بریک سے واپس آئیں گے اور آکھے اس کی آپ کو سرونگ دکھاتے ہیں stay tuned ڈیک جناب welcome back آپ یقین کریں اچھے مزے کی میرا ہاتھ پی رکھ رہے ہیں and these are so healthy آپ سوچیں کہ جب ہم ڈائیٹ کرتے ہیں تو ہمیں سبزی کھانے کو اچھی نہیں لگتی آپ ایسی سبزی بنایا آپ سب چمچ سے کھائیں ٹھیک ہے تو ویڈیٹیبلز کے ساتھ آپ کے پاس اگر زیرو کو کھو یا نامل کو کھو اور خوب سارا برف ڈلا ہو تو آپ کیا مزا ہے گا اور پتے ایک بات آپ کو بتاؤں اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کوکا کولا پی لینا تو اس سے آپ کا سلکتے ہیں اپنی نیچھا کھالی اور وہ ساتیسفیکشن مل جاکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی سرونگ پی آئیے موراکن سٹے کی سرونگ اچھے مجھے یہ تھوڑی ساوس تھک لگ رہی ہے تو اس کو گرم کریں گے تو تھوڑا سا دود ڈال دیں گے ماش پوٹیٹو اس کو تھوڑا گرم کر لیجے تھوڑا گرم کر لیں گے تو تھوڑا گرم کر لیں گے یہ اچھا جوشی ہے جوشی تو ہوگا کیونکہ ہم نے اچھا ہم نہیں کیا ہمیں گے 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 مرکا کولا مزا ہو جائے تو تھوڑا گاڑا ہو گئی ساوس مراکان تھوڑا سا دوڑا سا پتلا کریں گے اورزی مرکان کا س Hagin ہے ڈیا آئی نیست تو بنسوا ساوس دعو دعو دا اب اس کی گانشی آپ نے اپنے پرکھی دیجئے اب اس کو آپ کانش کر دیجئے چھوٹا پتہ لگائیں گے چھیک ہے چھیک ہے چھوٹاپ جو چلنا پسند کریں گے آپ لوگ چلیں پھر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں زبدرستہ پاما ماشاء اللہ اسمات کا پتے یہ بسکلی آپ کو معلوم ہے یہ آئیس برگ ہے یہ سیسی آئیس برگ ہے یہ کھول گئے اس کے پتے کھول نکالے نہیں تھے تو اس سارے پتے کھول گئے کھول گئے اگر نکالوں نہیں تیسا ہو جاتے کھول جاتے ہیں پورا کھول اس کو کانٹے رہتے ہیں آپ اس کا ٹیسٹ ہے جس لیکھ آئیس برگ اچھا یہ تو سلاہت پتہ ہے نا یہ سلاہت پتہ ہے یہ لولو روسہ ہے ہاں وہ سلاہت پتہ ہے رومینین لیٹس ہاں ہاں وہ لال والا جو ہے وہ رومینین لیٹس ہے اور یہ والا جو ہے وہ سادہ سادہ لیٹس اور وہ سیلری ہے بالکل جی وہ سیلری ہے موسیقی 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 واو یہ دیکھیں سرہا جس سیدھر لیٹس ماشا اللہ موسیقی 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 یہ آپ کے ساتھ بھی جانے ہیں جانے ہیں یہ آپ کے ساتھ گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ I love to eat lettuce and this is the red one is Romanian lettuce yes کیا اللہ کی خودرت ہے ان کو رومین کرتے ہیں رومین رومین and the taste of this where is the salary totally different ریبہ where is the salary salary is right right over there okay سامنے والے وہ سارے salary وہ سارے ہیں ماشا اللہ بروکلی بگرا تو نہیں ہے we have broccoli broccoli بے season ختم ہو رہے ہیں be careful don't step on this cest mou ڈیو ڈس باست ڈیو 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 جی ڈیو 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 یہ سیلری ہے سوپ میں سٹاک میں ہر چیز میں آپ اس کا بنا سکتے ہیں رفلی مہم یہ کیا چیز ہے سویا یہ تو سویا یہ بلا ہے یہ ہے آپ کا لال مولی خول لال مولی یہ لو جی مولی اسے بیٹھوٹ اور مولی بیٹھوٹ یہ بیٹھوٹ ہے یہ بیٹھوٹ ہے مولی اسے واغین یہ بیٹھوٹ ہے یہ بھی بیٹھوٹ ہے نحنی ہے یہ بیٹھوٹ ہے یہ بیٹھوٹ ہے مولی کا فرق نہیں ہے یہ لال مولی وہ ہے لوگ پکاتے ہیں انامتا بکیفل یہ بکیفل یہ وہ سویا یہ براکولی کی طریق ہے یہ بھی تھوڑا سا پکنے کے بعد سونف بن جائے گی یہ سونف کی بیچ ہے سبردست اس کو آپ مون کی دال میں بنا کے چپ کر کے ڈالیں کیمے کے ساتھ براکولی براکولی کی طریق ہے ہم لوگوں کو ادھر جانا پڑے گا براکولی کی طریق ہے چلو 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 صورتی براکولی کی طریق ہے بلنجرد اس پر نمی چڑھنا براکولی کی طریق ہے مل گئی کچھیا لیکن یہ اٹھا رہے ہیں تو یہ زائے ہو گئی ہے ایسے زائے ہو گئی میں روزارہ سوپ بناتیوں اس کا اور یہ سوپ بنتا ہے بروکلے کریم سوپ ایسی نی آنٹی کم فرمیر کم فرمیر کم فرمیر پرفیکٹ اکی نو یہ روکیٹ لیوہ ہے یہ دیاریا ہے یہ روکیٹ ایتنا روکیٹ کاراچی میں دیکھا ہے نہیں ہے نہیں ہے یہ پلک یہ روکیٹ لیوہ ہے روکیٹ liter یہ روکیٹ لیوہ تھا مطور نہیں بابا بابہ یہ نہیں روکیٹ یہ لال مولی ہے آج یہ لال مولی ہے آپ کی کو 승rie منا چھوٹا نہیں چھوٹا آنہ یہ لیو python اس کو یہ جہاز ہے ماشاء اللہ لال مولی ایک نحب کچھ پڑOOK اور یہ کیونک ہے جب آپ کیوں گے سیچکتے ہیں کیونک بے تو جیداری 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 رائبا برقری طور دیگر نیچی بلکا یہ نیچی الی دریگر پھول گوبی کیسے ہو؟ اوپر؟ بلکل پتوں کے اوپر رگ لگی ویوتی ہے پھر اس کا مو کھلتا ہے اور وہ نکل کر وہ پھول گوبی بن جاتی ہے تو یہ پھول گوبی کا ہی خاندان سے ہے نا amazing just look at this amazing and what's that this one is also celery this one is celery that one is rocket جو وہ ہے وہ روکٹس لگے گے okay basil leaves ہیں basil leaves ہیں basil leaves ہیں آہ وہ آنکے بیزل لگے گے excellent mashallah تو آپ لوگ نے دیکھا یہ آپ کو آج تور بھی کرا دیا فارمہاوس کا بروکلی دکھا دی آپ کو اور لال مولی دکھا دی بیٹھوٹ دکھا دیا اور سویا دکھا دیا سالد کے 3-4 قسم کی لیوز دکھا دیا روکٹ لیوز اور ریڈ بلا کونسا تھا رومینین لیٹر رومینین لیٹر سادہ والا لیٹر آئیس برگ لیٹر واو ٹھیکے جی I hope آپ کو یہ ہمارا تور فارمہاوس کا اچھا لگا ہوگا یہ سب پیارے پیارے لوگ میرے ساتھ ہیں میری جان ہے یہ میری فرینڈ ہے وہ رائبہ ہے جن کا یہ فارم ہے بہر بہر میں ان کو کہہ رہی ہوں thank you so much and she's going to be my next Turkish teacher ٹھیکے ٹھیکے تو لیتے ہیں در ایک چھوٹا سا بریک اور چلتے ہیں اپنے شو کی طرف موسیقا Welcome back to Masalah Morning's Picnic Creek آپ کو ہمارا یہ تور کسا لگا یہاں کا زبردستہ فارمہاوس کا کتنی سبزیاں کیا اللہ کی قدرت ہے کیا اللہ کی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں بیوٹیفل ساری اورگانک جیز ہیں اچھا جی ہم مکس سبزی پہ آرہے ہیں ٹھیک ہے سب میں پہلے لیں گے اور انگزے بھائی چار ٹیبل سپونڈ اور جو سبزی بنا رہے ہیں سب سبزی بوائل ہے بلانچ ہے جس میں برکلی شامل ہے آلو ہے گاجر ہے مطر ہے ٹماٹر ہے اور پیاز ہے اس میں ایک سپونڈ بٹر بھی ڈالوں ہے ٹھیک ہے بٹر لے رہے ہیں لورپاک کا 1 ٹیبل سپونڈ ٹھیک ہے اس میں تقریبا ایک آدھا پیاز چاپ ایک آدھا پیاز چاپ ایک آدھا پیاز چاپڈ ایک آدھا پیاز چاپڈ اس کو تھوڑا سا براون کریں گے ہم اچھا براون کریں گے صورت فرید کیا ہے جب خوشتا ہمیں گے خوشتا ہمیں گے جنگر گارلک پیسٹ آپ کو اس میں دالنا ہے کتنا ایک ٹیسمنٹ ہمارے گا کیا ہے تھوڑا سا یہ ہوگے اب یہ میں پیاز چاپڈ جنجا گالک پیسٹ کھوڑی سی پیاس کا کلر چینج ہوا تو جنجا گالک پیسٹ ڈال دیا ون ٹیبل سمون ہیٹ اور فرائی ویل پھر اس میں آپ بلینڈ ٹومیٹوز دال دیے ایک کپ بلینڈ ٹومیٹوز تین ٹماٹر لے لی جگا اس کا بلینڈر میں بلینڈ کریے گا اس کی پیوری ڈال دیے یہ اچھی خوشبو آ دی ہے یہ جو سٹیک کے ساتھ سبزی یوز کیے وہ دیفرن سٹائل کیے یہ دیفرن سٹائل کیے ٹھیک ہے دیکھے اس کا کلر چینج ہوگی جی برکول جا اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگیا ہے گولڈنش ہوگیا ہے تو اس میں جا رہی ہے ٹومیٹو بلینڈڈ ہاف کپ دیکھ لے ہلڈی ہلڈی کٹ اٹی سپون چلی پاوڈر ہاف تی سپون چلی پاوڈر ہاف تی سپون چلی ریڈ پاوڈر ہاف تی سپون اب اس میں ہوں گے اور یہ ساری وہی باری سبزی ہے بلانچ برکولی مطر بینز آلو کالی فلار کاریٹس اس کا کٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے کیوبز میں کٹی بھی ساری سبزی ہے مزید کی ہوگی آپ سوچو اب اس کو ہم ایک دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس کو آپ دو منٹ کے لیے کور کریں گے اس کو اور ہرا دھنیا جائے گا مجدی بگیونی کٹشو بگیونی بگیونی چیز 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 بگیونی چیز چیز اس کو آپ روٹی کے ساتھ سرف کریں گے یہ چپاتی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ لوگ چلیے بریک کی طرف بس ہمارا یہ ہو گئی ہے ہرہا سورکزے بھائی اس کو ٹوس کر رہے ہیں پانچ ملک کور کر کے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹ اسی دور جی جناب ویلکم بیک اور ہماری یہ سبزی پرکل ریڈی ہو چکی ہے اچھی اچھی خوشبہ رہی ہے یہ تھوڑا سا پاکستانی ٹچ دیا ہے تاکہ آپ چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نکالیں گے اوپر سے گانش کریں گے اویل اس نے چھوڑ دی ہے کیا کیا گناہی ہوگی نا ہاں اس کی بنائی ایسنی ہوئی کہ تیل ذرا سا جو ڈال ہے وہ اوپر آج نظر آنے لگے گلاسی ہونے لگے دیگا جی یہ رہی ہے میں افکل پس کلاس موسیقی 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 یہ که آرنگزی پای یہ دھنیا کٹاوا اوپر سے دھنیا کٹاوا باکت آ چکا ہے ریکاب کا تو آپ چلیے تین چیزوں کے ریکاب کی طرف تاکہ آپ کو سئی طرح سمجھ آ جائے ورنہ آج کا شو شام ساڑھے چھے بجے ریپیٹ ہوگا آپ اس وقت بھی چل کے دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ریکاب کے پاس مروکن بیف سٹیک اجزہ بیف سٹیک فلی دو سے پچاس گرام کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ مستر پیس ٹیک چاہ کا چمچہ وستشائر سوس دو کھانی کے چمچے تیل دو کھانی کے چمچے سمبال الگ دو چاہ کے چمچے مروکن سوس کے لئے مکھن ایک چاہ کا چمچہ لیسن ایک چاہ کا چمچہ تھائی چلی سوس دس عدد دودھ آدھا کپ کریم آدھا کپ نمک ہسپے ذائقہ کالی مرچ ہسپے ذائقہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک عدد سبزیوں کے لئے بروکلی ہسپے ضرورت گاجر ہسپے ضرورت پھول گوبی ہسپے ضرورت مطر ہسپے ضرورت فرنچ پینس ہسپے ضرورت میش پٹیٹو کے لئے مکھن دو کھانے کے چمچے ابلے آلو تین عدد نمک ہسپے ذائقہ سفید مرچ ہسپے ذائقہ چکن پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب بیف انڈر سٹیک کو کالی مرچ نمک مسترڈ پیسٹ وستر شائر سوس اور تیل سے مارینیٹ کریں گریل کو تیل سے گریس کر کے بیف سٹیک کو دس منٹ کے لئے پکائیں سوس کے لئے تیل گرم کر کے پیاس سوتے کریں پھر لیسن ڈال کے دو منٹ پکائیں اب سبزیوں کو بیکنگ پاورڈر سے بلانچ کر کے نمک اور کالی مرچ مکس کریں مروگن سوس کے لئے پین میں مکھن گرم کر کے لیسن، تھائی، چلی، سمبال، الیک، دودھ، کریم، نمک، کالی مرچ، چکن پاورڈر اور کٹی لال مرچ ڈال کے مکس کر لیں اب بیف سٹیک کو سوس سے کوٹ کر کے دھکی اور دھیمی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ پکائیں ویجز سرف کرنے کے لئے پین میں مکھن اور لیسن ڈال کے سوتے کریں پھر تمام سبزیاں شامل کر کے اوریگانوں، نمک اور کالی مرچ مکس کر دیں میش پوٹیٹو کے لئے مکھن گرم کر کے ابلے اور کچھلے آلوں کو ڈال کے مکس کریں اس کے بعد سفید مرچ، نمک اور چکن پاورڈر ڈال کر مکس کر کے سرف کر دیں چکن بادامی کڑاہی اجزار چکن ایک کلو، تیل دو کپ، چھوٹی لائچی چار ادد، لونگ چار ادد، کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ، ٹیماتر بلانچ تین ادد، پسے بادام ایک کھانے کا چمچہ، گرم سالک چاہ کا چمچہ، نمک ایک چاہ کا چمچہ، زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ، ہری مرچ سات ادد، کٹی لال مرچ ہس پہ ضرورت، دھنیے کے پتے ہس پہ ضرورت، ترکیب، پر میں تیل گرم کر کے چکن کو دس سے پندرہ منٹ فرائ کریں، اب ایک کپ پانی چال کر مزید پکائیں، پھر آدھا کپ تیل شامل کر کے، ادھا کلیسن کا پیسٹ، نمک، چھوٹی لائچی، لونگ، ہری مرچ اور ٹیماتر شامل کر کے پکائیں، اس کے بعد پسے بادام، کالے مرچ، زیرہ، کٹی لال مرچ اور دھنیے کے پتے شامل کریں، اس کے بعد گرم سالہ مکس کر کے بول میں نکال لیں، آخر میں ہری دھنیے سے گانش کر کے سرف کر دیں مکس سبسی، اجسا، تیل ایک چھوٹھائی کپ، آلو دو کپ، گاجر ایک کپ، مٹر فروزن کے اتاسا ایک کپ، پیاز ایک کپ، ٹیماتر ایک کپ، ہری مرچ جاردد، ادھا کلیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ، زیرہ ایک چاہ کا چمچہ، پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ، نمک ایک چاہ کا چمچہ، پانی ایک کپ، مکھن دو سے تین کھانے کے چمچے، کٹا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ، کٹی لال مرچ ایک چا کٹا بھونا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ ہرا دھنیا اس پہ ضرورت ترکیپ پین میں تیل اور مکھن گرم کر کے کٹی پیاس فرائے کریں بدرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے فرائے کریں پھر آدھا گپ بلینڈڈ ٹیمارٹر حلدی زیرہ پسی لال مرچ کٹی لال مرچ نمک اور سبزیاں ڈال کے ڈھک کر دس منٹ پکائیں اب کٹا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کے ٹوس کریں اس کے بعد کٹا بھونا دھنیا ڈالیں اب سوکھی میتی شامل کر کے ڈھکیں اور دیمی آج پر پکائیں آخر میں ہرا دھنیا اور ہری مرچ شامل کر کے صرف کر دیں جی جناب ویلکم آپٹر ریکیپ بریک آئی ہوف آپ کو یہ ڈیفرنس اپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا میں تھانکس کروں گی اورنزیب شیف کا انشاءاللہ ان سے ایک اور اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے میں تھانکس کروں گی اپنی پیاری سی دوست شگفتہ کا جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہیں اور اس کے بعد میں میں تھانکیو کروں گی تاج آپا کا اور منسور بھائی کا for giving me this opportunity to do this amazing picnic week on their house on their farmhouse thank you so much تاج آپا اور منسور بھائی اور رہ بیل and her husband and her beautiful family thank you so much i want to thank my director my assistant director for giving me this idea and my entire team سارے camera men یہاں پہ میرا بختیار بچہ جت کے بگا رہیہ شو ہو ہی نہیں سکتا سب کا بہت شکریہ سارے camera men کا بہت شکریہ جو مجھے ساتھ دیتے ہیں یہاں آسان نہیں ہے شو کرنا بہت بہت شکریہ اور آخر میں جاتے جاتے ہی ہم کھانا چکھیں گے اور انگزیب بھائی کے ہاتھ کا لیکن کھانے کے ساتھ ہمیں چاہیے یہ کوکاکولا یہ آپ کو بھی اپنے گھر میں کھانا ہے کھانا بنائیں تو کھائیں گے اور اس کی آپ نکالیں گے پکچر اور بھیجیں گے دیتے ہیں شو کرنا ہی ڈھگی تھے جسی چاہیے اور ایسی بہت دستہ ایسر فاہمہاوس میں آئیے پکنکیں کا انجھو آئیے اور ساتھ ملائے کوکاکولا گو شو کرنا کرنا چاہیے ہوں یہ بہت کیا ہے اللہ حافظ موسیقا سب سے ڈیسی نمیقا موسیقا موسیقی